بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ڈکٹر شاہی ٹیچ میں خوش آمدید ناظرین زندگی ایک کیمیائی عمل ہے جو ہر وقت جاری رہتا ہے اس کے نتیجے میں کچھ پاسد اور نقصان دا مادے وجود میں آتے ہیں گردے ان پاسد مادوں کو جسم سے خارج کرتے ہیں انسان کے جسم میں دو گردے پیٹ میں پسلیوں سے ذرا نیچے ریٹ کی ہڈی کے دونوں اطراب ہوتے ہیں ان کا سائز ایک مٹی کے برابر ہوتا ہے ناظرین زیابتس اور بلڈ پریشر گردو کی خرابی کی دو بڑی وجوہات ہیں گردو کی خرابی کا سب سے خطرناک پیلو یہ ہے کہ بہت عرصے تک گردو کی خرابی کی واضح علامات ظاہر نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی درد وغیرہ محسوس ہوتا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو گردو کی خرابی کی بارہ ایسی علامات بتانے جا رہا ہوں جس کی مدد سے گردو کی بیماری کو ابتدا میں پکڑا جا سکتا ہے تو چلتے ہیں ان علامات کی تفصیل کی طرف ناظرین آنکھوں کی ارد گرد کا حصہ پولنا گردو کی خرابی کی ابتدائی علامات میں سے ہے جسم کو مکمل آرام اور پروٹین کے مناسب مقدار ملنے کی باوجود اگر آنکھوں کے گرد پولنا برقرار رہے تو دکٹر سے رجوع کرے گردے کے خرابی کی بعض خون ساب کرنے کا کام متاثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے جسم پر خارش اور نشانات کی شکایت رہتی ہے کردوں کی خرابی کی ایک عام علامت یہ ہے کہ جسم میں زیریلہ مواد جمع ہونے سے بھوک نہیں لگتی اور نہ ہی کچھ کانے کو دل کرتا ہے اور جی متلانے لگتا ہے کردوں کے اپعال میں خرابی کی وجہ سے زیریلہ مواد جمع ہونے لگتے ہیں جس کا اثر مو کے ذائقے پر پڑتا ہے اور کانہ تلخ کڑوا یا معمول سے ہٹ کر لگتا ہے کانے کا لطب ختم ہو جاتا ہے اور سانس کی نالیوں میں بو پیدا ہونے لگتی ہے کردوں کی خرابی سے پشاپ زیادہ آنے لگتا ہے یا پشاپ کی بار بار خواہش ہوتی ہے لیکن آتا نہیں ہے اور پشاپ کی وجہ سے راتوں کو جاگنا پڑتا ہے پشاپ زیادہ آنے کے ساتھ ساتھ پشاپ کی رنگت گیری ہو جاتی ہے پشاپ جاگدار اور پشاپ میں خون بھی آ سکتا ہے کردوں کے خرابی کے مریضوں میں بے خوابی کی شکایت ہوتی ہے اس کے علاوہ نین کے دوران سانس لینے میں مشکل کا عرضہ بھی سامنے آتا ہے گردوں کی خرابی سے جسم میں ہیموگلوبین کی مقدار کم ہونے کی وجہ سے جسم میں موجود خون کی کمی واقعہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے تکاوات اور غنودگی محسوس ہوتی ہے جسم میں پوٹاشم کی مقدار بڑھنے سے دل کی دڑکن میں غیر معمولی تیزی آ جاتی ہے خراب گردے بلڈ پریشر کو موثر طریقے سے کنٹرول نہیں کر پاتے جس کے نتیجے میں شریانوں میں خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے شریانے کمزور ہونے سے گردوں کو مزید نقصان پہنچ سکتا ہے گردوں کی خرابی سے الیکٹرولائٹس کا توازن بڑھ جاتا ہے کیلشم کی کمی اور پاسپورس کا بڑھنا مسئل کرنے کا باس بنتا ہے اگر گردے سست یا صحیح سے کام نہ کرے تو سیال مادے جسم میں جمع ہونے لگتے ہیں جس سے جسم کے کچھ حصوں میں چیرے پیرو ٹانگو اور ٹخنوں میں مستقل سوجن پڑھ جاتی ہے ناظرین گردوں کی خرابی کے مریضوں کے لئے چند ضروری باتیں جاننا ضروری ہوتی ہے ڈاکٹر گردوں کی خرابی کا اندازہ خون میں یوریا کی مقدار سے لگاتے ہیں یوریا لبز یورین سے بنا ہے اور گردوں کی خرابی کی سیچویشن کو یوریا پویزننگ کہتے ہیں گردوں کے مریضوں کو خاص طور پر ایسے خضا سختی سے منع کی جاتی ہے جس میں پوٹاشم کی مقدار زیادہ ہو مثلاً کیلے، ٹاماتر، مسمی وغیرہ گردوں کے ناکارہ ہونے سے بچنے کے لئے ضروری ہے کہ زیابت سپلٹ پریشر اور موٹاپے پر سختی سے کابو پایا جائے اس کے علاوہ گردوں میں پتری، پشاپ میں رکاوٹ اور بار بار انپیکشن کا ہونا بھی گردوں کو متاثر کرنے کا باس ہو سکتا ہے دوستو آپ کے تعاون کا شکریہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں دوستو کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اللہ حافظ